ہم میں ہسپٹل میں ہوں بارہ بجھنے والا رات کے دیکھ سکتے ہوں اور میں جتنے تبیر ٹھیک نہیں لگی تھی سیرے میں درد ہو رہا تھا گھا پراہت جیسے ابھی بھی ایک دمسانس اندر نہیں جا رہا ہے اور میرا بیٹا سو رہا تھا اس کو باندھ کے پیچھے بٹھا کے اس سے باندھ کر رہا ہوں پرائیوٹ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی وہاں بھی نہیں کھولے گئی یہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نرس بھی نہیں دیکھ رہا ہے اور اب سمجھ نہیں آرہا میں کہاں جو کوئی نرس بھی نہیں آرہا اگلے ہو گھر میں فون کی میں لوگوں کو کوئی نہیں آئے مورد کے لئے میں جائے بیوات میں ٹھیک ہے آج کا رات کسی میں گزر جائے وہاں سے بھی سیکھی پرپنا ہے کیا اسے ہی سلامت رکھ دے مجھے وہاں دیکھ رہا ہے میرے ہوت بھی سو کر رہا ہے آج بارہ بجھنے والا ہے پھر آت کے کوئی نہیں ہے آج وہاں بیٹھے آو آو نہیں اینجیکشن لگے مومو کو ٹھیک ہو جاؤں گی پھرا جاؤں آج بھیک تو بھی ایک انجیکشن لگ گیا ہے میرا بیٹا بہت رو رہا ہے جانے کے لئے تھوڑی دیر بیٹھنے کیلئے بڑھنے کیلئے تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں پھر چلوں گے بھار داؤں گی بارہ بج کے آئے اور دیکھر رو رہی ہے اور کر پھر سے بلائیں تو کل ڈاکٹر آئیں گے نا دکھانے کیلئے اور پھر ہم بھی کاف ہو جاؤں گے اور دکھر جو بھی بولیں گے بولیں تو ہم بھی کپو چلی جائے گا پھر ایک بار اور دکھا لی جائے گا اب انجیکشن لگایا ہے یہ تو تھوڑا ٹھیک لگا ہے کاشا کچھ پرسنٹ بلتے ہی گھر اسکوٹی میں آئیں تو اس کو باندھ کے کتنا رو رہا ہے میرا بیٹا سوینے کیلئے کیا بتاؤں میں وہاں پہ بیٹھا تھا سو ہو رہا تھا فرس میں سوچا رہا تھا میرے کو کچھ ہماتھ ہوں میرے پیٹھا تو کھا ہو گا اس کا بہت ڈر لگتے ہیں سوچ کی اگر میں کسی کا بھی گاڑی نہیں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا باگوان جی ہے میرے سانس نہیں دیو انوان جی اور مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو دیکھ رہا ہوں آپ لوگ ایسے باندھ لی ہوں اس کو میں چیز سے دیکھوں کسی رو رہا ہے یہ جانے کیلئے نہیں رونا نہیں رونا گھر جا رہا ہوں اور وہ تو اچھا ہوا کہ سکوٹی دلا دی ہے میرے ہزوین ورنہ پتہ نہیں کیا ہوا رہا تھا ابھی کیونکہ یہاں سے دور ہے نا ایک کلومیٹر سے دور ہے تو ابھی چلتی ہوں گھر اور بھوان سے دعا کروں کہ میں ٹھیک رہوں ابھی تو اسے ٹھیک لگ رہا ہے دیکھ رہوں میرے ہوں ایک دم سوک گیا تھا بتا رہیو نا دم میں اسے لگ رہا تھا پتہ نہیں جانے ہی نکل جائے پر گھر چلتی ہوں اتنے رات میں ابھی تو سنسان لگ رہا راستہ کوئی بھی ایک بھی نہیں تھے راستے میں ہاتھے وقت ابھی تو اور سنسان ہوگا ٹھیک ہے گھر میں ملتی ہوں ہم لوگ سے دیکھ سکتے ہو کتنا سنسان لگ رہا ہے پورا سنسان ہمیں دم سے ہمیں دیکھ سکتے ہو بھی دیکھ رہا ہوں ایم اللہ کتنا سنسان لگ رہا ہے دیکھ بیت کو دھو یہ ہو جار ہے میرے پیٹا سو لے جو سو جو بیٹی کھول دو یہ بھی پریشان ہوگا ہے میرے عجی سے میرے پیٹا کون ہی تیری علاوہ میرا ماما کی خیال آپ ہی تو رکھو گے نا کچھ ہو جائے گا تو پھر روتی کیوں چھوٹی چھوٹی بات ہوئے نیند خراب ہوگی بیٹو کی ماما کی وجہ سے نیند خراب ہوگی سوری سوری ماما کی طویت خراب ہوگی نا بیٹا اس لیے نا ابھی آپ کو اکیلے کھول مار کے جائے رہے تھی تو ماما ادھر آؤ پریشان ہوتی نا اس لیے آپ کو لے کر سانت لے کر جانا پڑا ہم بتا آپ کو تالہ مار کے جاتی تو اچھا رہتا ہے نہیں نا پھر میرا میٹا سوائے گا ابھی آپ لوگ کو ٹائم دکھاتے ہیں کتنا ہو رہا ہے یہ دیکھیں بارہ بچ کے نو مینٹ ہو رہا ہے گیا کی تھوڑی دیر باہر میں بیٹھی رہوں ٹھیک لگ رہا ہے لیکنو جو سینہ کا جو دھڑکن کا تیج دھڑک رہا تھا نا وہ بھی بھی تھوڑا تیج ہی ہے نارمل نہیں ہوا ہے بھی اور پلس بھی چیک کی پلس بھی ٹھیک ہے بی بھی نرس نرس جی کی بولی کہ ٹھیک ہے نارمل ہے انہوں نے یہ بھی بولا کہ جیادہ ٹینشن میں مت رہا کرئی ہے بول رہے تھے ان لوگ کی اکیلے آئے ہیں ابھی رات میں بچوں کو لے کر آپ کے گھر ہوا لکھا تو میں ان لوگوں کو بتائی کہ میں میرے ہزمن نہیں ہیں ابھی اس لئے آنا پڑا کے لئے اور میں اپنے بھائیہ کو بھی کھول کی تھی تو وہ بھی نہیں ہے نا ابھی کا پڑ گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے آتے تو لیٹ لگتا نا اور میرے ہزمن یہاں کھڑ گاؤں میں مطلب یہاں سے یہ تیس پہتیس کلومیٹر ان کے پاس بھی کھول کی تھی ان کے پاس میں ساڑھے نو بجے لگ بک کھول کی تھی بتائی تو اس نے سمیہ سے شروع تھا آنا رہتا تو ابھی تک آگے ہوتے خیر اس ٹیم کول کر رہتے پر میں بھائی اسکوٹی میں تھی تو فون نہیں اٹھا پائی میرے بھائیہ بھی کول کر رہتے ہیں نہیں اٹھے پھر اس کے بعد میرے ہزمن کول نہیں کی میرے بھائیہ کول کر رہتے ہیں اس سے بات کی اور بھیجے بھی تھی پتہ نہیں کس کو کس کو میرے بھائیہ کی طرف کے کہ جاؤ اس کو اسپیٹل لے جانا لیکن میں نہ نکل گئی تھی تب تک کیونکہ رات ہو رہا تھا نا اور میرے تپیت بھی ٹھیک نہیں تھے اب صبح جاؤں گے ہلٹرہ سان کراؤں گے دیکھو کیا آتا ہے میں بہت ڈر اس لیے یار کی مطلب خود سے زیادہ میں اپنے بچے کے بارے میں سوچتی ہوں اور ابھی رات کے بارہ بچ کے اٹھائیس منسٹ ہو رہا ہے اور میں جار ہی سونے بستر میں آگئے ہیں ہلو ایبریون تو ابھی صبح کے پانچ بجنے والا ہے دکھاتے آپ کو دیکھو چار بج کے اٹھالیس منٹ ہو رہا ہے تین بجنے میں کچھ منٹ بچا تھا تب سے جگہ میں نین نہیں آ رہے تھے رات میں اٹھے تو موبیل جو فلائٹ موڑ سے کھولی نا تین بج کے کچھ منٹ میں میرے ہزوین کا کول آیا تھا دب میسیج دیکھا میں جی تو خطی ہوئی کہ چلو یاد تو کیے کم سے کم تو میں جب پول کی تو مطلب ایسے بات ہوا کہ کی کیا بتا یار اس سے اچھا تو پرائے لوگ بات کرتے ہیں لیکن ایک بات ہوتا ہے کل پتا چل گیا کہ ان کے دل میں کیا ہے میرے لئے سچ بولوں تو میں آپ لوگ سے سچ میں ہم ایسا سے جھڑ گھوتی کہ میرے سے بھی پیار کیے ہی نہیں اس کا تو پیار وہ ہے اس کی جہاں ہم لوگ رہتے تھے نا پہلے اس کی کیا بتاؤ یا من تو کرتا ہے سب کچھ بتا دوں سالسل میڈیا پر سب کچھ سیئر کر دوں ان کی بارے پر ان کے ساتھ میں بھی جھڑی ہوا تو بدنامی میری بھی ہوگی یہ جھوٹے کے رشتے سے سچ میں مرتنگ آگئی وہ تب اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کلے کا باہر بھی نہیں تو تب پوچھے نہیں کہ کیا ہو رہے کیا نہیں بات جب ابھی کی رہا فون اچانک کاڑ دی کیا یار ایسی لائپ ہوتی ہے ایسی زیون ساتھی ہوتے ایسی زیون ساتھی نہیں چاہیے پھر بھگوان کرے ایسا زیون ساتھی کسی کو نہ ملے میرے جس پر کی کسی کو نہ ملے دھوکے بات سج بولو تو اپنے دکان میں نہیں تھے چار دن پانچ دن میں آتے ہیں یا دس دن میں آتے ہیں اپنے دکان میں کل وہ نہیں تھے بعد میں جب وہ میرے کو پتہ چل گیا کیوں نہیں ہے تو میں پوچھی تھی ہوسپیٹر جانے سے پہلے نورمل یا کچھ تھی پہلے تو کبھی کئی بار جھگڑا اگڑا بھی ہو جاتا تھا کیونکل نہیں کیونکل میری طبیت خراب تھی تو میں جھگڑا اگڑا نہیں کر سکتی تھی اس لئے اور کرنا بھی نہیں چاہتی ہوں کب تک کریں بتاؤو نو سال ہوگے ہم لوگوں رشتے کو اتنے سال میں تو انسان اپنے بھوشت کا بارے میں سوچتا ہے لیکن اے آدمی نہیں اس کو صرف اور صرف لڑکی لڑکی چاہیے لڑکی کوئی بھی ہو کوئی بھی مطلب رشتے کے کوئی مطلب نہیں ہے رشتہ کوئی بھی ہو چلے بس بس لڑکی چاہیے اس کا جسم چاہیے اچھا نہیں لگتا ہے اپنا پتی کا برائی کرتے سب کو بتاتے لیکن انسان جب مضبور ہو جاتا ہے یہ ہی سچائی ہے آپ سب اپنے تکتے ہوگے ہم لوگ خوز ہیں ارے کوئی خوز تو میں اپنے وجہ سے خود کو سب کے سامنے ایسے پیس کرتی تھی کہ میں بہت خوز ہوں لیکن وہ تو میں ہی جانتی ہوں کتنا خوز ہوں ٹھیک ہے رات میں جب فون کر رہتے ہیں میں ابھی تیم بجے میں بولی ہو گیا مت دیکھا ہوا کیجئے ایسا رہتا ہوں ایسا رہتا ہوں تو کل آئے رہتے ہیں جب وہاں سے ستر کلومیٹر اکتے کر کہ اپنے دکان چلے گئے تو وہاں سے چالیس کلومیٹر یہاں نہیں آ سکتے تھے میرے پر دیکھنے صحیح بورو نا وہاں کی قسم کھا کے بتا رہی ہوں میں ان کا ویٹ کی میں ایک بجے رات میں سوئی تھی اتنا ٹائم تک ویڈیو نہیں بنائیں پر ایک بجے رات تک میں انتظار کی اسی وجہ سے کلہ سٹارٹ نہیں کی پھر ساتھ آئیں گے پھر واجہ کھٹ کھٹ آئیں گے مجھے سنائیت سے دے گا کہ کلر شالو رہے گا تو سنائی نہ اس لئے میں کلر بند کرتا ہوں کوئی بات نہیں اب خوش رو جاں بھی رو اوہ تکیلا پھر لگتا ہے کبھی تکیلا پھر تب ٹھیک ہے جب بیمار انسان بیمار ہوتا ہے نا تب زیادہ کلہ پھر لگتا ہے کیا یاں جس کے لئے اتنے سال بھر بات کر دی میں نے ہو ہوا ہی نہیں میرا کبھی میرا تھا ہی نہیں اگر میرا رہتا ہے تو کسی اور کیلئے اتنا تڑپتا نہیں میرے سامنے تڑپیا بات کیا ہے پھر نے سامنے بولا ہے کسی سے کہ میں اس کو چھوڑ اپنی پتنی کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس کو نہیں اس سے انسان میرا ہو جائے گا کبھی نہیں کبھی نہیں میرا ہو سکتا ہوں مجھے 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 ہسپٹال جانا ہے اور دیکھانا ہے جو بھی آج تپلی کے سٹارٹ ہوا ہے سب میرے پتی کے وجہ سے اب میرے ساتھ رہتا ہے جاتے ہی دو جاتے ہی بدل جاتے ہی یہاں بھی آتا ہے تو نہ اپنا فون چونے دے گا اپ لوگ کو لگتا ہوگا کئی لوگوں کی فوٹو پروفائل میں لگا کے رکھا ہے میرا ڈیپٹی لگا کے رکھا ہے تو کون سے بڑی بات ہے اس کی پاس ایک فون تھوڑی ہے ایک نمبر تھوڑی ہے میرے پتی کو بہت اچھی دیکھاوا کرنا ہے ایک ایک روپیا کا حساب لیتا ہے میں تیرے کو یہ اتنا تیرے پہل لوگ کو یاد تک تیرے پہل لوگ کو تیرے جیجا لوگ اتنا سوک سلیدہ سے رکھیں میں تیرے کو یہ بنا کے سونے کا بنا کے دیئے پائل بنا کے دیئے ایک ایک چیز کا حساب لیتا ہے میں وہ سب کی بھوکی نہیں ہوا مجھے کچھ نہیں چاہتا مجھے تو آپ جی یہ تھا یہ کوئی بات نہیں بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے والا ایک سنا